ایسے صحت کی ایسے ایسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین حالت میں ہمیں رکھا ہے تو غریبوں سے قریب رہنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو ضرورت پڑھ سکتی ہے مال کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہمارے وقت کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہماری طاقت کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو ہم غریبوں سے قریب رہیں گے تو وہ ہم تک آنے میں جھجک محسوس نہیں کریں کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے جو سٹیٹس سماج میں ہوتا ہے معاشرے میں ہوتا ہے اس سٹیٹس کو لے کر کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پاس جانے سے جھجکتے ہیں شرماتے ہیں تو مومنوں کے درمیان یہ چیز نہیں ہونی چاہیے مالدار غریب سے تعلقات اس کے اچھے ہونے چاہیے اور غریب جو مومن ہے اس کے تعلقات بھی مالدار سے اچھے ہونے چاہیے تو یہ جو بھائیچارے کا ماحول ہے اس کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْدُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِيْ دنیا بھی امور بھی میں ان لوگوں کو دیکھوں جو مجھ سے کمتا رہا ہے لیکن تو مال کے اعتبار سے ہمیں کسے دیکھنا چاہیے جو ہم سے کم تا رہے سٹیٹس کے اسے بعد سے کسے دیکھنا چاہیے جو ہم سے کم تا رہے کیوں جب ہم ہم سے زیادہ سٹیٹس والوں کو دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ایک طریقے کا ناشکرہ پن ہمارے اندر گھر کرتا ہے اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری ہم کر نہیں پاتے وہیں اگر ہم دنیا بھی اعتبار سے جو کم سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہم بجا لاتے ہیں اور جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا میرے حبیب نے مجھے وسیعت کی کہ میں رشتہ داری کو جوڑوں رشتہ داری کو جوڑوں ایک اور حدیث میں یہ وسیعتوں کی ایک حدیث ہے اس کی صندق ضعیف ہے اس حدیث میں آتا ہے اگر والدین تمہیں گھر سے بے دخل کرتے ہیں بی 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 بچوں سمیت تمہیں گھر سے نکل جانے کے لیے بھی کہتے ہیں تب بھی تم والدین کی نافرمانی مکتے ہیں رشتہ داری کو مت توڑنا تو رشتہ دار میرے مجھ سے جوڑ نہیں رہی رشتہ دار مجھ سے ٹوڑ رہے ہیں مجھ سے دور ہو رہے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے کہ لیشتہ داری کو ہمیں جوڑنا ہے توڑنا نہیں اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْعَلَ أَحَادًا شَيْفًا میرے حبیب نے مجھے وصیت کی کہ میں کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہ کروں اس کا معنی علمی سوالات کرنا نہیں ہے ضرورت پڑھنے پر کسی سے پوچھنا نہیں ہے بلکہ بغیر ضرورت کے جسے ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہماری کوئی چیز نیچے گر گئی تو ہم اٹھا سکتے ہیں ہماری پر طاقت ہے اگرچہ کہ سواری پر ہم ہیں اتر کر ہم اس کو لے سکتے ہیں طاقت ہے تو ہم ضرورت جو ہے ہمارا کم ہم کریں گے ہمارا چیز ہم اٹھائیں گے اس کے لئے کسی کو نہیں کہیں پسند میں ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں علمی سوال کرنا ہے ہم کو کرنا ہے فَسَأَلُوا اَحْلَ دِكْرِ اِنکُنْ تُمْ لَا تَعْلَ مُنْ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور نبیر حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انصر آخا کا ظالماً او مظلوماً کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہے تو ظلم سے اس کے ہاتھ کو روکو اگر مظلوم ہے تو اس پر ظلم نہ ہو ایسا کوئی کام تم کر رہے ہیں بہت سمجھ نہیں تو کام کو دوسروں کے حوالے کرنا یہ مناسب نہیں ہے دوسروں سے اس کا سوال کرنا مناسب نہیں ہے اس کے بعد عبدالغفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھے وسیعت کی وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقْ وَإِنْ كَانَ مُرَّ کہ میں ہمیشہ حق بات کھوں چاہے وہ حق بات کسی کو بھی کڑوی کیوں نہ لگے چاہے وہ حق بات کسی کو بھی کڑوی کیوں نہ لگے میرے حبیب نے مجھے حق بات کھوں ہاں یہ ضرور ہے کہنے کا جو انداز ہے وہ چنگا ہونا چاہیے کہنے کا جو انداز ہے وہ بھلا ہونا چاہیے کہنے کا جو انداز ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم سامنے والے کو ڈاٹ رہے ہیں وارننگ دے رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سامنے والے کی عزت ہی نہیں ہے ایسا ہم بات کر رہے ہیں اگرچہ کے اچھا ایک حکم دے رہے ہیں بھلی بات ہم کر رہے ہیں دین کی بات ہی ہم کر رہے ہیں لیکن سامنے والے کا رسپیکٹ کرنا اس کی مریادہ کرنا یہ ہمارے دین میں شامل ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بنی آدم کو ہم نے عزت کرمنا بنی آدم یعنی یہ جو تقریم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے تو یہ کرامت کسی بھی انسان کی جو ہے یہ مار نہیں کھانا چاہیے اس طریقے سے ہمیں حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے حبیب نے مجھے وسیعت کی اللہ اخاف فی اللہ لومت اللہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں قرآن و حدیث کی اطاعت کے معاملے میں کوئی بھی کچھ کہل تو کسی کی ملامت کو ہمیں لحاظ میں نہیں لینا کیونکہ ہمیں حکم کس کی اطاعت کا ہے عطیع اللہ و عطیع الرسول اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے جب ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں کہنے والے اہلِ کفر کچھ سکتے ہیں کہنے والے جو نفاق ہوتے ہیں وہ کچھ کہا سکتے ہیں اہلِ بدات کچھ بھی کہا سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند بن کر زندگی گزانا چاہیے اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت کے تعلق سے بتاتے ہوئے ابو در غفاری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَن أَكْثُرَ مِن قَوْلِ لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ میرے حبیب نے مجھے وسیعت کی کہ میں زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ کا میں ورد کرتا رہا ہوں یہ عشق کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ بہت ہی قیمتی ذکر کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز ہمارے زندگی میں پیش آتی ہے وہ کس کی خدرت سے پیش آتی ہے کس کی طاقت سے پیش آتی ہے کس کے اذن سے پیش آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے پیش آتی ہے چنانچہ معذر سامعین سات وسیعتیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو ذر غفاری رحمت صدی اللہ عنہ کو فرمائے تھی ان سات وسیعتوں کو ہم بھی دھاکی پانکا رکھیں ان پر عمل کرنے کے ہم کوشش کریں مختصر طریقے سے غریبوں سے ہمیں محبت کرنا ہے اور ان سے قریب رہنا ہے اور دنیابی معاملات میں ہم سے کم تر لوگوں کا ہمیں دیکھنا ہے اور رشتداروں کے ساتھ رشتداری کو جوڑے رکھنا ہے کسی سے بغیر ضرورت کوئی بھی چیز ہمیں نہیں پوچھنا ہے چاہے کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے سچی بات ہی ہمیں کہنی ہے اور اللہ کے دین کے معامل میں کسی کی ملامت سے ہمیں درنا نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ تر ہماری زبانوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ اس ذکر کا ورد جائے یہ رہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی تحفیق ہم سب کو عطا فرمائے آمین وزاکو